ہاتھ کے نشان کے لال کلر کے اب چلیں کوئی اتنا سا مزدور لیبر تو نہیں ہوگی نا کوئی بچہ لیبر تو نہیں ہوگی نا وہاں پہ لیبر تو ایک ایج ہوتی ہے ایک سائز ہوتا ہے کم سے کم میرے ہاتھ جتنا سائز تو ہوگا کہتے ہیں میرا اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اتنا تو ہو گئی نا بچے کے چھوٹے لال رن کے آپ میں دیکھا خون ہی لگا رہا تھا اچھا وہاں کوئی مرڈر کا کوئی incident نہیں آیا ایسی ایسی رپورٹ نہیں آئی ایک حادثے کی رپورٹ آئی تھی کیونکہ وہ ریڈ کلر کا تھا میں نے کہا شاید کوئی ایسا ہوا کوئی مرڈر یا کوئی ایسا حادثہ ایسا سامنے نہیں آیا یہ ضرور آیا تھا کہ حادثہ ہوا ہے اور ہاتھ ساتھی بہت ہوئی ہے لیکن خوف سے کوئی جاتا نہیں ہے صحیح ہے اب جب بچے کا میں نے ہینڈ پرنٹ دیکھا نا تو ایک سے کہتے ہیں ڈینجر سائن نہیں ہوتا جیسے اکثر ایک بہت جب بجلی کی جگہ ہو چار سو چالیس خطرہ وارٹ لکھا وہ ہوتا ہے تو ڈینجر سائن کے طرح محسوس ہوا کہ بھائی وہیں رک جاؤ مت آؤ اندر جانا ایک وارننگ کہلے وہاں دیکھا جب ہم اندر گئے ہیں اندر بھی دیکھا دو جگہ اوپر دیکھا اور بچے گئے دیکھا کیا کام ہے وہاں پر ابھی تو شفٹ نہیں ہوئے اور آبادی بھی نہیں آس پاس پھر نا کچھ لوگ ہوتے ہیں میں نے اکثر جگہوں پر ریکارڈ کیا ہے مجھے نا ایسے دو دو ہاتھ ملے ہیں لوگ نا پتہ نہیں ہندو برادری میں ہمارے شاید لوگ استعمال کرتے ہیں لال ہاتھوں کو نا ایسے لگاتے ہیں کہ وہی نظر برد یا برکت کے لیے دراموں میں ہی دیکھا لیکن یہ ایک تھا اور بچے کا تھا ادھر بھی اور اندر بھی یہ تو شروع میں ہی جو ہے ایک کوئن کو دیکھ کر ہم ایسی وہ تھے ایک سائن مل گیا دوسرا سائن گیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تو وہ جو کیمرے میں کیپچر ہوئے تھرمل کیمرے میں کیپچر وہ کیا چیز تھی اب ہم جب انویسٹیگیشن شروع کر ہی رہے تھے مجھے یاد ہے کہ جب ہم باہر پہنچے تھے تب ایک دھمک کی آواز آئی تھی جیسے کچھ گرا اندر پھر وہ دروازہ جو ہے وہ بھی ایسے کھلا لیٹرلی لگ رہا تھا کوئی اندر ہے کسی نے کھول ہے باقاعدہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے اندر وہ ہوا سے نہیں موز ہو رہا ہم اندر پہنچیں اندر مجھے یاد ہے ہم جائے ہی رہے تھے تو کچھ ایسی آوازیں میں نے شروع میں کہا اندر کسکشن گھر ہے کچھی دیوارے ہوں گی ہوا سے کچھ گر سکتی ہیں لیکن ہوا سے اتنے بڑے بلوکس اتنے بڑی انٹیں نہیں گر سکتی جو گری اور آن ریکارڈ گری ہم نے دیکھا کہ سیمنٹ کی چادر ہے اس کا ایک پیس ایسے لٹکا ہوا جیسے کسی نے لٹکایا ہوا کہ آپ گزریں اور آپ کی اوپر جائے اور تھے بھی پتہ کیسے جیسے خنجر نہیں ہوتے اور ایک جگہ پہ نہیں تھے ادھر تھا ایک بڑا پھر چھوٹا تھا اور سب ایسے ایرو ہاں سب ایسے ایرو بنے ہوئے تھے کہ باری باری جو ہے نا آپ کی اوپر گرے ہیں اب میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں یہ بہت زیادہ خطرناک لوکیشن اس طرح سے تھی کہ ادھر ہیلمٹ بھی شاید کام نہیں آتے ایک تو نیچے بھی ڈر تھا پھر اوپر سے بھی ڈر تھا بلکل وہی ہوا وہی ہوا چھت کی ہائٹنا ہوتی ہے فلیٹس میں ہم دیکھتے ہیں بارہ چودہ فٹ کی اس سے بھی اونچی تھی اور اس کے اوپر وہ سیمنٹ کا یوں کر کے اٹکاوا تھا ایک کمرہ ساتھ دوسرا کمرہ جب ہم ادھر جانے لگے پھر آواز آئی آواز آئی اب مجھے محسوس ہو رہا کہ اوپر کوئی موو ہو رہا ہے جیسے ہم کہیں جا رہے ہیں نا حالانکہ اتنی کچھی جگہ تھی کہ اگر کوئی بھاری جانور بھی ہوتا تو وہ نیچے آ جاتی کوئی سورس نہیں تھی نہ کوئی شیڑی تھی اب جب ہم اس طرف جانے لگے تو وہ جو ایرو تھا سیمنٹ والا آن ریکارڈ وہ بیچ میں آکے گرہ ہمارے اتنا بڑا ریکارڈ ہوا ابھی ہم اس سے نکلے ہی نہیں ہم ادھر بھاگ گئے اچھا سمجھ یہ نہیں آرہی کہ کھلے میں رہیں یا پیک جگہ پہ رہیں کھلے میں وہ جو ٹھکیدار کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ نہ ہو جائے اور پیک میں سیمنٹ کی چادریں نہ ہو جائیں ایک طرف تو یہ ڈیسائیٹ ہو رہا تھا کہ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اچھا باہر نکلنے میں بیچ میں کنواں ہیں تو میں کہتا رہا ہوں بہت ہی ایک کہتا رہا ہوں ایسی جگہ تھی جہاں نقصان ہو سکتا تھا بہت زیادہ اس کا بہت پریشر تھا مجھ پہ کہ یہاں پہ ایمبولینس کھڑی کرنی چاہیے تھی باہر ایسی جگہ تھی اب ہم دوسری جگہ پہنچیں اتنا بڑا بلوک ایک تو نارمل بلوک ہوتا ہے نا تنخیال سے ایک بائے دو یا دو بائے تین کے سائز کا ہوتا ہے وہ اس سے ڈبل تھا اور وہ شاید سیمنٹ کی چادر کے اوپر اس کو ہولڈ کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اون ریکارڈ ادھر بھی کیمرہ ہے ادھر بھی کیمرہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں میں پوچھ ہی رہا ہوں کہ کون ہے نیچے ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اوپر جا نہیں سکتے کیا ہے ایسا جو ٹکنے ہی نہیں دے رہا اور ایسے حملے ہو رہے ہیں پاس پاس